جیون میں کبھی کبھی سب کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی ایک کمیسی رہ جاتی ہے ایک افسوس ایک ملال سا رہ جاتا ہے اور یہ وہ افسوس ہوتا ہے وہ ملال ہوتا ہے جو زیادہ تر لوگ اس دنیا سے اپنے ساتھ ہی لے کر جاتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق دنیا سے جانے والے زیادہ تر لوگوں کو اپنے آخری سمیں میں ایک ہی شکایت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ انہیں سب کچھ ملا لیکن کبھی من کی شانتی نہیں ملی پوری زندگی ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں اور کیسے ملے گی من کی شانتی لیکن ہمیں اس سوال کا جواب کبھی نہیں مل پاتا لیکن اگر آج آپ اس سیشن کو پورا سن لیں گے تو آپ کو آج اس سوال کا جواب مل جائے گا دوستوں میرا نام انوراگ مسکان ہے اور میں آج آپ کو بتاؤں گا من کی شانتی کا پتہ ویسے تو ہم کوئی پتہ کھولی آنکھوں سے تلاشتے ہیں لیکن من کی شانتی کا پتہ آج آپ کو آنکھیں بند کر کے ملے گا ایئر فونس لگا لیجئے اور اپنی آنکھیں بند کر لیجئے آپ لیٹے ہیں یا بیٹھے ہیں اکیلے ہیں یا بھیڑ میں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جس حالت میں بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں آپ اس سیشن کو سن سکتے ہیں بس پوری سہجتہ کے ساتھ اس سیشن کو سنیے گا کچھ ہی دیر میں اس سیشن کے بعد جب آپ میرے کہنے پر اپنی آنکھیں کھولیں گے تو آپ خود کو ایک بدلا ہوا انسان پائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سیشن ہمارا من سب سے زیادہ یہ سوچ کر ہی اشانت رہتا ہے کہ ہمیں من کی شانتی کہاں اور کیسے ملے گی عام طور پر مانتا ہے کہ جنہیں سچ میں من کی شانتی چاہیے ہوتی ہے انہیں ہر طرح کی مہوں اور مائیہ کو چھوڑ کر شانتی کی کھوچ میں نکلنا پڑتا ہے اور جو ایسا کر پاتے ہیں وہ یا تو ہمالے پر جا کر یا کسی ایک آن تواس میں جا کر یا مٹھو میں جا کر جیون درشن کا جیان اور انتر من کی شانتی کھوچتے ہیں اب سوال یہ نہیں ہے کہ انہیں ہمالے پر ایک آن تواس میں یا پھر مٹھو میں من کی شانتی ملتی ہے یا نہیں سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ مہمائیہ نہیں چھوڑ پاتے جو ہمالے پر نہیں جا سکتے ایک آن تواس میں نہیں رہ سکتے مٹھو تک نہیں پہنچ سکتے انہیں کیا جیون درشن کا جیان اور انتر من کی شانتی نہیں ملے گی ایک بات سمجھ لیجئے کہ جیون درشن کا جیان اور انتر من کی شانتی کا ہمالے ایک آن تواس اور مٹھو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمالے پر یا ایک آن تواس میں یا پھر مٹھو میں من کی شانتی نہیں ملتی ملتی ہوگی اور مل بھی سکتی ہے میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ من کی شانتی کے ان کے علاوہ بھی کئی اور ٹھکانے ہیں جہاں آپ کو ہمالے ایک آن تواس اور مٹھو سے بھی زیادہ جیوان درشن مل جاتے ہیں کہ ایک ہمالے ہمارے اپنے اندر بھی ہے ہمالے پروت کی کٹھوڑتا بھی ہمارے اندر ہے اور اس پر جمی برف کی شیطلتا بھی ہمارے اندر ہے ہمارے اندر کسی بھی ایک آن تواس سے وشال ایک آن تواس بھی ہے اور ہمارے اندر تمام اچھے برے انبھووں کی دیواروں سے بنے مٹھ بھی ہیں تو پھر کسی ہمالے پر کیوں جانا ہے کسی ایک آن تواس میں کیوں جانا ہے کسی مٹھ میں بھی کیوں جانا ہے کہیں نہیں جانا ہے بس اپنے اندر جانا ہے دنیا بھر کی چنتاؤں سے دور کچھ دیر کے لیے اب میں آپ کو آپ کے ہی اندر لے جا رہا ہوں دراصل ہمالے ایک آنتواس یا پھر مڈھو کا انشاہسن آتما ساکشات کار کرواتا ہے یعنی ہم ہی سے ہمارا پریچہ کرواتا ہے ہمیں اپنی آتما میں ایک آگر چتہ ہونے کی پہنی آتما دیتا ہے ایک آگرطہ لانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود کو انشاسد کرنا ہوگا۔ انسان ہمالے یا کسی اور پروت پر ایک آنتباس میں جا کر مہمائیہ کو تیاغنے کے نام پر ایک آگر چتہ ہونے کے انشاسن کا پالن تو کر لیتا ہے۔ لیکن بینا مہمائیہ کو تیاغے ایسا نہیں کر پاتا۔ ویسے اس بات کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ کسی کو ہمالے پر جا کر یا ایک آنتباس میں جا کر یا مٹھوں میں جا کر دھیان سادھنا کرنے سے جیون درشن کا جعان اور انترمن کی شانتی مل ہی جائے گی۔ لیکن اس بات کی پوری گیرنٹی ہے کہ اگر کوئی انسان چاہے تو اسے بینا مہمائیہ چھوڑے اور بینا کہیں جائے بھی جیون درشن کا جعان اور انترمن کی شانتی مل سکتی ہے۔ میں بتاتا ہوں کہاں ملے گی من کی شانتی من کی شانتی کا رہسیا اسی کے تین شبدوں من کی شانتی میں چھپا ہے۔ من کی شانتی کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتی من کی شانتی۔ شانتی ہمارے من کا ایک ٹھہراو ہے۔ جیسے کسی جھیل کا پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے بلکل ویسا ہی ٹھہراو۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں جب کوئی کنکڑ یا پتھر مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی کا وہ ٹھہراو لہروں کی اُدھل پُدھل میں بدل جاتا ہے۔ جھیل کے اس ٹھہرے ہوئے پانی میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ جھیل اشانت ہو جاتی ہے۔ بلکل ایسی ہی اُدھل پُدھل، بلکل ایسی ہی ہلچل، بلکل ایسی ہی اشانتی ہمارے من کے ٹھہراو میں بھی اُدھپن ہوتی ہے۔ جب ہم اس میں اپنی نراشاؤں کے کنکڑ مارتے ہیں۔ یا جب ہم اس میں اپنی مہتوا کانشاؤں کے پتھر مارتے ہیں۔ شانتی کا ٹھہراو ہمارے اپنے ہی من میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس ٹھہراو کو کبھی استھر ہو نہیں نہیں دیتے۔ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہم کبھی اپنی موجودہ ستھتی سے سنتشت نہیں ہو پاتے۔ ہمیشہ وچھلت رہتے ہیں۔ جو ہے اس کا آنند لینے کے بجائے جو نہیں ہے اس کا دکھ منانے لگتے ہیں۔ اسے پانے کے لیے اتاولے ہونے لگتے ہیں۔ یہی اتاولاپن ہمارے اندر اعصدھرتہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہی اعصدھرتہ ہمارے من کی شانتی کو بھنگ کر دیتی ہے۔ انشاسن، ایک آگرتہ اور سنتوش یہ تینوں من کی شانتی کے ساتھ ہی ہیں۔ اور یہ تینوں ہی کیول ہمالے پروت پر یا کیول ایک آمتباس میں یا پھر کیول مٹھوں میں نہیں ملتے۔ یہ کہیں بھی مل سکتے ہیں۔ جہاں ہم چاہیں یہ ہمیں وہی مل سکتے ہیں۔ آپ اپنے پارے وارک اتردائیتوں کا نربحہ کرتے ہوئے بھی، تمام ساماجک سروکاروں کو نبھاتے ہوئے بھی، من کی شانتی کو پاسکتے ہیں۔ بس سوچنا یہ ہے کہ آپ نے اب تک جو کیا ہے جو پایا ہے، جیسے بھی کیا ہے جو بھی پایا ہے، وہ انشاسن میں رہ کر پوری ایک آگرتہ کے ساتھ کیا ہے اور تب پایا ہے۔ آپ کو ان لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے جو آپ کے جیسی پرستتیوں میں رہ کر آپ کے جتنا بھی نہیں کر پائے۔ ایسا سوچنے سے آپ کے اندر سنتوش کا بھاو جاگرت ہوگا۔ اور سنتوش کا بھاو جاگرت ہوتے ہی، آپ اپنے من کی شانتی کا انبھاو کرنا شروع کر دیں گے۔ من کی شانتی سادھنا سے ملتی ہے۔ ہمالے پر جا کر یا کہیں ایک آنتواس میں جا کر یا پھر مٹھوں میں جا کر سادھنا کرنے والوں کا ہمیشہ سممان کرنا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ ساماجک اور پاریوارک بندھنوں میں بندھے رہ کر اپنے اتردائیتووں کا نروح کرنا بھی ایک طرح کی کٹھن سادھنا ہے۔ بلکہ سب سے کٹھن سادھنا ہے۔ ہم سب اپنے کرتویوں کا نروح کرنے کے دوران بہت کٹھن سادھنا میں لین ہوتے ہیں۔ بس ہمیں اپنی اُس سادھنا کے مہتو کو سمجھنا ہے۔ کسی بھی بھاو کو لے کر اُتاولا نہیں ہونا ہے۔ اُتاولا پن اُتاولا پن اَنُشَاسَنْ اِکْاگْرِتَا اور سَنْتُوشْ کا گھور شَتْرُ ہے۔ اور اِرشَا، دویش، چھل، کپٹ، کروڈ اور لوب کا جنم داتا ہے۔ ہمارا اُتاولا پن ہی ہمارے اندر اِرشَا، دویش، چھل، کپٹ، کروڈ اور لوب کو جنم دیتا ہے۔ اب تک یہ ساف ہو چکا ہے کہ من کی شانتی تو ہمارے من میں ہی موجود ہوتی ہے۔ ہم اپنے من کی شانتی کو اَنُشَاسَنْ اِکْاگْرِتَا اور سَنْتُوشْ کے ساتھ محسوس کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اندر کے اِرشَا، دویش، چھل، کپٹ، کروڈ اور لوب کے بھاو کو پراجت کرنا ہوگا۔ اپنے اندر کے اُتاولے پن پر وِجَأِ پرابط کرنی ہوگی۔ لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ یہ آپ کو بتاؤں گا اگلے سیشن میں۔ تب تک آپ کوئی بوجھ مت لیجیے گا۔ میں نے جو کچھ بھی اس سیشن میں کہا ہے، اس کا بھی اپنے دماغ پر زور مت ڈالیے گا۔ جو باتیں آپ کے لیے اس سیشن میں سمجھنا ضروری تھیں وہ آپ کے سب کونشیس مائنڈ میں جا چکی ہے۔ اسی لیے اب اس بارے میں کچھ بھی مت سوچئے گا۔ کوئی تناو مت لیجیے گا۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اب آپ کا من پہلے سے بہت ہلکا ہو چکا ہے۔ آج کا سیشن یہیں ختم ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ختم ہوتے ہی آپ کے اندر ایک نئے سیشن کی شروعات ہو چکی ہے۔ جسے آپ دھیرے دھیرے اپنے اندر محسوس کریں گے۔ آپ چاہیں تو اور بہتر پرینام کے لیے اس سیشن کو ایک سے زیادہ بار بھی سن سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں۔ ایک لمبی اور گہری سانس لیجیے۔ آپ اس سیشن کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ آپ اگلے سیشن میں بہت جلد مجھے پھر سنیں گے۔ تب تک کے لیے شاند رہیے گا۔ آنند میں رہیے گا۔ موسیقی دمر Galen موسیقی موسیقی موسیقی